امیتو شب سرہ یہی بتائیے بھائی یہ کتاب تو چھپی ہوئی ہے اور نا جانے کتنے لاکھ لوگوں کے پاس ہوگی کتنے لوگ اس کو صحیح مان رہے ہوں گے اور صحیح کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ وید مان رہے ہوں گے نہ پران مان رہے ہوں گے نہ شاسر مان رہے ہوں گے اور نہ سنسکریتی کو مان رہے ہوں گے وہ جس کو مان رہے ہوں گے وہ رامپال اور ان کا گیان ہے پترکار جیدیہ صاحب جانتے ہیں اور اب بتا بھی رہے ہیں کہ جو پستک ہے وہ لاکھ لوگ کے پاس ہے اور ان کو پڑھنا بھی آتا ہے تو جو لوگ ہیں وہ اس پستک کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ سچائی کیا ہے کیا چیز کہاں سے آ رہی ہے آپ لوگوں کو بے بہت سمجھ کر ان کو گناہ کرنے ہی کوشش مت کیجئے جو پبلک ہے پبلک جانتے ہیں کہ اندر کیا ہے ہمارے باہر کیا ہے کیا چل رہا ہے دیکھن آنڈرسٹان moreover اگر آپ نے وہ پستک کو اچھے سے پڑھا ہوتا تو اس میں جو دیئے گئی گیتہ جی بیت قرآن میں سے جتنے بھی پرمان دیئے گئے ہیں at least آپ ان کو دیکھتے ٹی وی پر بھی پاپرلی بکھاتے and ہندو ہونے کی ناتے آپ اس کو اس پستک کو at least پاڑنے کی پستاکی تو نہیں کرتے جو کی آپ نے کیا تو قریبہ آپ اس پستک کو اچھے سے پڑھئے کہتے ہیں نا little knowledge is a dangerous thing تو آپ پہلے اپنا homework پورا کر کے آئیے ادھورا گیاں مد بتائیے moreover جو میڈیا ہے میڈیا کا کام ہے کہ لوگوں تک سچائی پہنچانا ان کو صحیح direction دکھانا نہ کہ گمراہ کرنا and اپنا جو opinion ہے اپنا جو perspective ہے دوسروں کی اوپر تھوپنا تو قریبہ آپ صحیح جانکاری دیجئے